گھروں کی آبادی چیزوں سے نہیں ہے گھروں کی آبادی مال سے نہیں ہے زیور فرنیچر سے نہیں ہے ٹائل پتھر سے نہیں ہے گھروں کی آبادی آمال سے ہے آمال سے ہے آمال سے ہے ویران گھر وہ نہیں ہے جن گھروں میں مال نہیں اور چیزیں نہیں ویران گھر وہ ہیں جس گھر میں آمال نہیں صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے اور عمال سے بھولو بھائی بھرے ہوئے تھے آج گھر چیزوں سے بھرتے جا رہے اور عمال سے کیا ہو رہے عمال سے کیا ہو رہے گھروں میں جو رحمتیں آئیں گی گھروں میں جو برکتیں آئیں گی گھروں میں جو خیریں آئیں گی وہ مال کی بنیاد پر نہیں چیزوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ گھروں میں برکتیں رحمتیں عمال کی بنیاد پر آئیں گی گروں میں نماز کی فضا ہو گروں میں قرآن کی فضا ہو گروں میں ذکر کی فضا ہو گروں میں دعاوں کی فضا ہو گروں میں سجدوں کی فضا ہو گروں میں رکو کی فضا ہو گروں میں یہ عمال ہوں گروں میں رحمتیں آئیں گی گروں میں برکتیں آئیں گی گروں میں خیریں آئیں گی گروں سے شر ختم ہوگا فتنیں ختم ہوں گے نفس اور کیا ہے شیطانی اثرات گروں سے ختم ہوں گے اور نروستیں ختم ہوں گی اگر گھروں میں عمال زندہ ہو جائیں عمال زندہ ہو جائیں گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے ایک سی بارہ دو سی بارے تین سی بارے امہ قرآن پڑھے بیٹا قرآن پڑھے بھائی قرآن پڑھے بچیاں قرآن پڑھے سوک ہو سوک ہو ایک صحابی رضیلانوں نے رات کو قرآن پڑھنا شروع کیا ان کا گھوڑا بھدکنے لگا وہ قرآن پڑھے تو گوڑا بھدھ کے بیٹا ساتھ سو رہا ڈر لگا کہ گوڑے کا پاؤں بیٹے پر نہ آ جائے جب سلام پھیرا کہ گوڑا کیوں بھی دکھ رہا ہے دیکھا تو آسمان پر ایک نور ہے سفید بادل کی طرح اور آسمان کی طرح اٹھتا چلا گیا اب یہ کیا ہے پتر ہی کیا ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے سارا قصہ سنا کر دریافت کیا کہ اللہ کے رسول یہ کیا تھا آسمان پر آپ نے فرمایا یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لئے اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو آج ساری دنیا فرشتوں کو دیکھ لیتی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سور بقرہ پڑی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے چلا نہیں جاتا بھاگ جاتا ہے قرآن کا شوق ایک آدمی کہہ لگا کہ مولانا صاحب بڑی پریشانی ہے بڑی پریشانی ہے کوئی وظیفہ تو بتاؤ کوئی وظیفہ تو بتاؤ اس سے کہا بھی آپ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت احتمام سے کیا کریں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت احتمام سے کیا کریں کہہ لگا ہاں ہاں قرآن بڑی اچھی بات ہے لیکن کوئی وظیفہ تو بتاؤ کیا ہے کوئی وظیفہ دو قرآن کا شوق پیدا ہو ذکر کا شوق پیدا ہو کان کھول کے سنو کہ دلوں کا اتمنان کس میں ہے اللہ کی یاد میں دلوں کا اتمنان کس میں ہے بھائی اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سو مرتبہ پڑے لا الہ الا اللہ کتنی مرتبہ سو مرتبہ جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا حاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ آپ نے فرمایا کوئی گناہ ہو جائے تو فوراں کوئی نیکی کا کام کر لیا کرو صحابہ تاکہ گناہ کی نو سے دھل جائے صحابہ نے عرض کیا حضور لا الہ الا اللہ اس کا پڑھنا بھی نیکیوں میں شامل ہے آپ نے فرمایا یہ تو سب سے افضل نیکی ہے یہ تو سب سے آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو جدیدو ایمانکم اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو صحابہ نیاز کے حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں آپ نے کیا فرمایا لا الہ الا اللہ اس کو کسرت سے پڑھو سو دفعہ نہیں دو سو دفعہ نہیں کسرت اور علماء نے لکھا ہے جو تین سو دفعہ پڑھے گا وہ کسرت میں آ جائے گا بچے بچیاں بوڑے جوان ہمارے غریب ہمارے اعمیر ان کے ہاتھوں میں تسبیح ہو اور کیا پڑھ رہے ہوں لا الہ الا اللہ آپ نے فرمایا سبحان اللہ کا ثواب اہد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے الحمدللہ اس کا ثواب اہد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے وہ ہوا یہ کمائی ہے سبحان اللہ جنت میں درخت لگ گیا الحمدللہ جنت میں درخت لگ گیا حب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسی خوبصورت حدیث ہے کمال کے الفاظ ہیں کلمتانی خفیفتانی حلل لسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الى الرحمانی سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم دو کلمیں ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں وہ کیا ہیں سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم شوق ہو اس سے اتمنان اس سے دلوں کو راحت اس سے دلوں کو سکون اس سے بیشانیہ ختم ہو اس سے دل پریشانیہ ختم ہو حب صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کیلئے تشریف لے جا رہے ہیں اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ مسلے پر بیٹھی ذکر کر رہی ہیں اس کا مطلب کیا ہوا خامی صبح جب فجر میں مسجد میں جائے تو بیوی کہاں پر ہو مسلے پر ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد واپس تشریف نہیں لائے اشراق کے بعد نہیں آئے حدیث کے حرفاظ ہیں چاشت کے بعد جب سورج میں تیزی آگئی کم از کم ڈھائی تین گھنٹے آپ واپس تشریف لائے تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ اسی طرح مسلے پر بیٹھی ذکر کر رہی ہیں آپ نے وضاحت فرمائی جویریہ میں جب سے گیا ہوں اس وقت سے اب تک تم ذکر کر رہی ہو حرص کیا جی ہاں حضور اس وقت سے اب تک میں ذکر کر رہی ہوں جب اللہ سے تعلق ہوگا جب اللہ سے محبت ہوگی جب اللہ کی حضرت ہوگی اب زبانوں پر کس کا نام ہوگا اللہ